موسیقی موسیقی وزیراعظم عمران خان نے کل ادم ٹی ایل پی سے متعلق وزرہ کو بیانات دینے سے روب دیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کل ادم ٹی ایل پی سے ہونے والے معاہدے سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کل ادم تنظیم سے معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنا اولین ترجی ہے موسیقی کس نے کرایا اور کس کے کہنے پر ہوا اور یہ خوفیت نہیں ہے شام احمد قریشی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ وزیراعظم قوم سے خطاب کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ریلیف پیکٹ جو ہے وہ وزیراعظم انشاءاللہ آناؤنس کرنے جا رہے ہیں وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد وزیراعظم فواد چودری کی پریس کانفرنس کال ادم ٹی ایل پی سے معاہدے پر سوالات کا جواب دینے سے گئیس کہا اس معاملے پر تو شام احمد قریشی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کال ادم جماعت سے سیٹ ایڈجسمنٹ پر کوئی بات نہیں ہو رہی وزیراعظم کے کل قوم سے اہم خطاب کی بھی تذسیق بولے عمران خان بہت بڑے ریلیف پیکٹ جو کا اعلان کریں گے وزیراعظم عمران خان اور اتحادیوں کے ملکات میں بڑا فیصلہ پیر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوا وزیر داخلہ شیخ رشید کی تذدیق ذرائع کے مطابق مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات کو منظور کروایا جائے گا بھارت نیوزلینڈ افغانستان اور اب نمیبیا کے باری تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے چوتھے مارکے میں گرین شرٹس کا کمزور حریف نمیبیا سٹاکرا پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو نوے رنز کا حدف دے دیا کامیابی کی صورت میں انگلینڈ کے بعد پاکستان ٹیم سیمی فانل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن جائے گی قومی کھلاڑیوں نے اپنی شرٹس کے نمبرز کا راز بتا دیا کپتان بار پار آسم کہتے ہیں پہلے تینتیس نمبر کی شرٹ تھی اب چھپن نمبر استعمال کرتا ہوں محمد رزوان شاہین شاہ فریدی فخر زمان ہاری سرعوف نے بھی اپنی اپنی شرٹ سے متعلق دلچسپ حقائق بتا دیا ہے امران خان نے نیب آرڈیننس میں تیسری ترمیم کے ذریعے اپنی حکومت کو انعرو دیا اپوزشن لیڈر شہباز شریف کا ٹوئیٹ شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں کہ نئے نیب آرڈیننس کا اطلاق حکومت کی چوری پر نہیں ہوتا کہہ دیں آرڈیننس کا اطلاق صرف نون لیگ پر ہوگا پی پی رہنمہ رزا ربانی نے کہا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے چیرمن نیب کی آزادی پر سمجھاتا کیا گیا چیرمن نیب کے دفتر کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے فی یونٹ تک اضافی کی درخواست پر سمات مکمل کر لی حتمی منظوری نیپرا کی جانب سے ڈیٹا کے جانچ پر تال کے بعد دی جائے گی اضافی کی صورت میں بجلی کاؤس سے ٹیرف پندرہ روپے چھتیس پیسے فی یونٹ ہو جائے گا ملک بھر میں مہنگائی کا راج برقرار اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسوان سے باتیں کرنے لگیں لاہو کی اوڈلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء ضروریہ مہنگی شہری کہتے ہیں کہ حکومت نے غریب کا جینا محال کر دیا فوری ریلی فراہم کیا جائے بحیثیت پارلمنٹیرین مانتے ہیں جو خانون سازی کرنی چاہیت ہی نہیں کر سکے وزیرا لسن سید مراد علی شاہ کا اطراف کہا ہم سب بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں مگر قانون سازی نہ کر سکے ایمکیم پاکستان نے سن میں فوری بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا خواجہ اظہار الحسن اور فیصل سبزواری کی میڈیا سے گفتگو کراچی میں سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی تقروری آئین کے خلاف برزی قرار دی کراچی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے اس شہر کو آسف زہداری کی حوالے نہیں ہونے دیں گے شیرمن بی ایس پی مصبا کمال کہنا ہے کہ اگر ہم سڑک پڑا گئے تو پھر قدم پیچھیں نہیں ہٹیں گے انیس دسمبر تک کراچی کی ایک ایک یو سی محتجاج کریں گے کراچی کی ترقی کا فارمیلہ مسکم لیگ نون کے پاس ہے رانما نون لیگ ایسا نے اگوار کی نیوز ون سے بات چیئت کہا امید ہے آئندہ الیکشن میں سن کے عوام ہمیں ووٹ دیں گے سن میں نون لیگ کا ایک کانسلر بھی نہیں جب ان کے پاس اقتدار تھا تو انہوں نے سن کے لیے کچھ نہیں کیا ترجمان سن حکومت مرتضہ وحاف کا رضی عمل اب ہم گٹر بھی نہیں بنا سکتے پتہ نہیں ملک کو کس جگہ پہنچا دیا ہے چیف جسس گلزار احمد کے سرکاری ارازی پر قائم پیٹرول پمپس کی لیز سے مطالق کیس کی سامات کے دوران ریمارکس کمیشنر فیصل آباد کو مخادف کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کی تجاوزات کے حوالے سے آپ نے کیا کام کیا آپ تو ماشر پلین تک نہیں جمع کروا سکے خیبہ پختون فار لوکل گورنمنٹ الیکشن کے خلاف دار درخواستوں پر پشاور ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا نیبر ہورڈ اور ویلچ کانسل الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کو غیرائنی قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ نے چھاتی کے کینسل کے بڑھتے کیسز کا نوٹس لے لیا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو تمام اسپتالوں میں چھاتی کے کینسل کے علاج اور ٹیسٹ کی سہولت فراہم کرنے کا حکم پاکستان کا بھارت میں ہونے والی سلامتی کانسلنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ مشیر خوامی سلامتی محید یوسف کہتے ہیں بھارت کا کردار عام کی کوششوں کو ثبوتاش کرنے کا ہے ایسے میں وہ قیام عام کیلئے کام کیسے کر سکتا ہے بلوچستان کے علاقے خاران میں دھماکہ گیارہ افراد سخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا وزیرعالہ بلوچستان عبدالقدس بزنجو کی دہشت گردانہ کاروائیوں کی شدید مزمت ملک دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ ہنگو کے تحصیل تل میں سی ٹی ڈی کا ایکشن فارنگ کے تباتلے میں کالدن تنظیم کے چار دہشت گرد مارے گئے دینگی مچھر معصوم بچوں کی بھی جانے نکلنے لگا چلون اسپتال لاہور میں آٹھ ماہ کا بچہ بھی دینگی مچھر کی کاٹنے سے زندگی کی باز ہی ہاتھ گیا ملک میں کرونا کے بارچاری مزید دفت سفرات انتقال کر گیا امباد کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو چھا سٹھ ہو گئی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ سے تجاوز کر گئی پاک افغان سرحد چمن کو ایک ماہ بعد آمد و رفت اور تجارت کیلئے کھول دیا گیا آباب دوستی دونوں مالک کے درمیان معاہدہ تیپانے کے بعد کھولا گیا افغانستان کا دار الحکومت کابل ایک مرتبہ پھر دھماکے سے گونچ اٹھا اسپتال کے قریب دھماکے سے اندر سفرات جانبہہ پچاس سزار زخمی ہو گئے سعودی وزارت حج و عمرہ نے خانہ کابہ کے اطراف اور مسجد الحرام کے احاتی میں بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے داخلے پر پابندیات کر دی باتی وزراز اندرندرہ موڈی کو ایک مرتبہ پھر سبکی کا سامنا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے گلے ملنے پر موڈی کو پیچھے ہٹا دیا نین تو سولی پر بھی آ جاتی ہے امریکی صدر جو بارڈن اقوام متحدہ کی محصر میں آتی تبدیلی کانفرنس کے دوران سو گئے تبدیلی کانفرنس کے دوران سو گئے تی ٹوئنٹی ورلک کپ میں جنوبی افریقہ نے ایک طرفہ مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو چھے وٹوں سے پچھار دیا بنگال تائگرز ایونٹ سے باہر ہو گئے کراچی کے نائے سی وی ڈی کا ایک اور احساس پہلی بار فالچ کی مریضہ کے دماغ میں اس ٹرن ڈال کر خون کا لو تھڑا باہر نکال دیا گیا آپریشن کے بعد مریضہ طبی لحاظ سے متحارک اور سعودی دارل حکومت ریاس میں رنگا رنگ سالہ نہ میلا شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا لوگوں کے چہرے بیکھے لٹھے